رہا تھا دس بجے کے قریب آپ نے بلے کا نشان اڑا دیا دو گھنٹے کے اندر ہم ایس آئی سی کے ٹکٹس سندھ بلوچستان کے پی کے ساؤتھ پنجاب سنٹرل پنجاب نورتھ پنجاب تک کیسے پہنچاتے الیکشن کمیشن کو صرف ایک ہلکے کے ریزلٹ کمپائل کرنے کے لیے جہاں ان کے پاس انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہے جہاں ان کے پاس آرو کی فسیلٹی ہے اے آرو کی فسیلٹی ہے جہاں ان کے پاس پریزیڈنگ آفیسرز کی فسیلٹی ہے وہ اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بہتر بہتر گھنٹے لیتے ہیں ہم دو گھنٹے میں کس طریقے سے ایس آئی سی کے ٹکٹ جمع کرواتے ہیں نمبر ٹو یہ کہا گیا کہ میں نے ایس آئی سی کی طرف سے انتخاب نہیں لڑا میرا فارم آج مگوایا گیا ہے وہ فارم انشاءاللہ آج کھولے گا اس کی اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میرے کاغذات نامزدگی میں میرے تین سیٹ جمع کروائے گئے تھے دو سیٹ جو میں نے واپس لی ہے جو تیسرا سیٹ موجود ہے اس کی ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے سنی اتحاد کانسل پریکٹ میں الائنس پاکستان تحریک انصاف میں نے اپنے نومینیشر پیپرز میں یہ بات کلاریفائی کر دی وہاں پر رات دس بجے کے بعد پولیس نے ہمارے وکالا کو آر او کے دفتروں میں داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد میرا کیس زیادہ سٹرینج اس لیے ہے کہ سب سے پہلے مجھے بلے باز کا انتخابی نشان لارڈ کر دیا گیا حالانکہ نہ میرا ٹکٹ جمع ہوا نہ میں نے اپلائی کیا پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد مجھے شٹل کاؤک کا انتخابی نشان لارڈ کر دیا گیا صبح چار بجے تک وہ شٹل کاؤک کا انتخابی نشان رہا چار بجے تیسری مرتبہ میرا انتخابی نشان تبدیل کر کے مینار کر دیا گیا میں روپوش تھا گزشتہ آٹھ ماہ سے ہمارے پہ نگران حکومت نے اور پنجاب پولیس نے اور دیگر اداروں نے جو وحشت اور بربریت کا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا تھا ہمارے گھروں پر پولیس کھڑی تھی ہمارے آفیسز پر پولیس کھڑی تھی ہمارے کارکنان گھروں سے بفرور تھے میں خود نو ماہ سے وہ پہاڑی علاقوں کے اندر پہنچا ہوا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا فنڈامینٹل رائٹ ای سی پی نے ختم نہیں کیا اگر میں نے آزاد حسیت میں انتخاب لڑنا ہوتا تو میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد لکھا ہوتا میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد نہیں لکھا گیا اس سے اگلی بات یہ بات کہی جاتی ہے اور کل یہ بات کہی گئی کہ آزاد راکی نے خودکشی کی سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر کے میں بسد احترام ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پلی یہ لی ہے کہ چونکہ ایس آئی سی نے انتخاب نہیں لڑا تو آزاد امید واران نے خودکشی کر لی بسد احترام بہترم چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک جملہ ارز کروں گا کہ جناب علی انتخاب اگر ایس آئی سی نے نہیں لڑا تو انتخاب بلے کا نشان واپس لینے کی وجہ سے پی ٹی آئی میں نے بھی نہیں لڑا اگر آزاد امید واران پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیتے تو پھر آپ نے یہ پوائنٹ ریز کرنا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی نے انتخاب نہیں لڑا جیسے سنیت آت کونسل نے انتخاب نہیں لڑا تو یہ خودکشی آپ دونوں صورتوں میں ہم سے کروانا چاہ رہے تھے اس کے بعد میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جس وقت یہ تمام معاملات ہو رہے تھے مجھے امید ہے کہ آج ہمیں چانس دیا جائے گا اور ہم بتلائیں گے کہ ہمارے کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہمارے بیسک ہیومن رائٹس کو اگنور کیا گیا ہمارے امیدواران کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہمارے تجویز اور تائید کنندگان کو آر او کے آفیسز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور خوش قسمتی سے اگر ہماری افٹ کے بعد کسی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو پھر ایک ایک حلقے کے اندر اپنی مرضی کے نشانہ دے دیئے گئے جنابے والا آپ نے فرمایا کہ ازاد امیدوار بلے کا نشان لے لیتے حضورے والا الیکشن کمیشن نے جو اویلیبل سیمبلز کی لس پروائیڈ کی تھی اس کے اندر بلے کا نشان موجود نہیں تھا اب آپ یہ پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ وہ بلے کا نشان کیوں موجود نہیں تھا پھر اسی طریقے سے کیا یہ کیا کہ جو امیدوار قومی اسیمبلی کا ہے اس کے نیچے صوبائی اسیمبلی کے حلقے میں دو یا تین حلقوں میں مختلف نشان لوٹ کر دیئے گئے پھر کنفیوجن کریئٹ کرنے کے لیے میرا نشان منار جو ہے وہ میرے چاروں امپی ایس کے حلقوں کے بیلٹ پیپر پہ بھی موجود تھا پھر میرے چاروں حلقوں کے امپی ایس کے بیلٹ پیپر کے اوپر میرا نشان ہونے کے ساتھ ساتھ ان چاروں کے نشان قومی میں میرے بیلٹ پیپر پر موجود تھے تو ایٹ واز ایک ٹوٹل ملیفائیڈ انٹینشن کہ الیکشن کو ہم سے چورایا جائے لیکن قوم نے ڈھونڈ کر ووٹ عمران خان کے حمایت یافتہ امید واران کو دے کر انہیں کامیاب کروایا ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا ہم نے اس کے اوپر ریزرف سیٹ جو لس جمع کروائی گئی پنجاب کے اندر ہماری ریزرف سیٹ کی لس جمع ہی نہیں کی گئی اس کے اندر اپیل کی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے اس اپیل کو انٹرٹین ہی نہیں کیا تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تمام دروازے انصاف دینے کے ہمارے اوپر بند کر دیے جائیں اور پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ہم نے تو سارا کچھ کر دیا تھا تو میں آج یہاں پر بیسیکلی اس لیے آئے ہوں کول بینڈ بھی آگئی ہیں کہ ہمارا کیس میرٹ کے اوپر ہے اور یہ بات بھی کلریفائی ہے کہ اگر سیونٹی ٹو آرز دیکھیں میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کوئی بھی رکنے پارلیمنٹ اگر انڈیپینڈنٹ جیتتا ہے تو وہ پورے ٹینیور میں کسی بھی ٹائم پہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے لیکن جو فرسٹ سیونٹی ٹو آرز میں جوائن کرنے کی شرط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو امیدوار سیونٹی ٹو آرز میں جوائننگ دے گا اس کا ووٹ ریزرف سیٹوں کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا جو آفٹر سیونٹی ٹو آرز جوائننگ دے گا اس کی جوائننگ تو ہو جائے گی پارٹی کی لیکن وہ اس کا ووٹ ریزرف سیٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو ہمارے تو تمام امیدواران نے جو ووٹ جو سیٹیفکیٹ ہے الیکشن کمیشن میں ویدن سیونٹی ٹو آرز جمع کروا دیئے تھے تو ان کا ووٹ جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کے لیے شمار کیا جانا یہ ہمارا بیسک فنڈیمنٹل رائٹ ہے اکورڈنگ ٹو دا کانسیچوشن ہے اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریزرف سیٹ اور یہ منورٹی کی سیٹ یہ ہمارا حق ہے اور ایک اور بات آخری ارز کر دوں باپ پارٹی کے تین امیدوار دوہزار اٹھارہ میں جیتے ہیں باپ پارٹی کے نہیں جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس جیتے ہیں باپ پارٹی کی کوئی ریزرف لسٹ کے پی کے کی سبائی سملی کے لیے نہیں جمع کروائی ہے نہ کلیتوں کے لیے نہ خواتین کے لیے وہ جیتنے کے بعد یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جنابے والا ہم باپ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں چونکہ پارٹی باپ ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کہتا آئے آئے سو بسم اللہ رولز ریگولیشنز آئین کی روح ہر چیز گئے باہر میں اس کے لیے ان آزاد انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس کو اللاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریزرف سیٹ کی لسٹ جمع کروائیں وقت گزرنے کے بعد ری شیڈیول کر کے وہ لسٹ جمع کرواتے ہیں جب وہ لسٹ جمع کرواتے ہیں تو تین سیٹوں کی اگینس انہیں ایک خواتین کی مخصوص ریزرف سیٹ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کے پی کے میں لوٹ کی جاتی ہے اسی طریقے سے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسیملی کے اندر اپنی منورٹیز کی لسٹ جمع کروانا بول گئی تھی ٹوہزنٹ ایٹین میں وہ کیس گیا ڈویزن بینچ کے پاس انہوں نے یہ کہا کہ آئین کی روح یہ ہے کہ متناسب نمائندگی ہر پارٹی کا حق ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کسی بھی پارٹی کو متناسب نمائندگی کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے اس بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنی منورٹیز کی لسٹ دوبارہ جمع کروائیں پنجاب اسیملی کے لیے دوبارہ جمع کروائی گئی اور وہاں سے پھر ایم پی ایز جو ہیں پنجاب اسیملی سے منتخب ہوئے تو یہ وہ تمام حقائق ہیں جنہیں میرا خیالہ کہ کنشیڈر کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہمارا استحقاق ہیں اور یہ کسی مقصود ایجنڈے کی بنیاد پر کسی اور کوئی نہیں ملنی چاہیے تینکیو وریمار جی بہت شکریہ دیکھیں آج ایک بہت